اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو جو ہے وہ آئیڈالوجیز کے متعلق ہے بہت سارے لوگوں نے ری سینٹ جو پاکستان کے اندر عورت مارچ اور فیمنزم کے نام پہ جو پروٹیسٹ ہوئے لاہور میں اور اسلام آباد اور ڈیفرنٹ سیٹیز میں اس سے کافی لوگ ڈسٹرب بھی ہوئے اور میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں اس کو تھوڑا سا پرڈکٹ بھی کیا تھا کہ اس دفعہ کوئی نئے سلوگان آئیں گے جو کہ مزید ڈسٹربنگ ہوں گے اور نئی فالٹ لائنز بنائیں گے بیسیکلی میں اس کو ان ڈیٹیئل اس لیے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بیسیکلی جتنی بھی چینجیز ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی آئیڈالوجی ہوتی ہے کیونکہ کلونیالزم کے بعد دنیا میں ویسٹرن کنٹری سب سے زیادہ ڈیویلپڈ ہوئے پوری دنیا سے ریسورسز کو سکویز کر کے ویسٹ میں لائیا گیا اور وہاں پہ لوگوں نے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ آج پوری دنیا پہ رول کر رہی ہیں تو جب کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو جیتنے والا ہے ہمیشہ وہی تریخ لکھتا ہے اسی طرح جو طاقتوار ہوتا ہے اس کی جو بری چیزیں بھی ہیں وہ فیشن بن جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر دنیا کو ایفریکن کنٹریز نے کولونائز کیا ہوتا تو آج کالا ہونا کے لیے لوگ کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں اور بلیک کلچر یا بلیک پیپلز کلچر جو ہے وہ دنیا میں دفیمس کلچر ہوتا وائٹ پیپل جو ہے یا سفید ہونا الٹا برا سمجھا جانے لگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امپلائیڈلی یا انڈریکٹلی ہمارے نفسیاتی طور پر ہمارے اوپر غالب ہیں انگلش مولنا انگلش سمجھنا انگلش میں بات کرنا ویسٹرن کلوڈنگ ویسٹرن فیشن ایون کے ان آئیڈیالوجی میں ایسی چیزیں جیسے نیوڈیٹی ہے پورنوگرافی ہے پورن موویز میں کام کرنے والی خواتین یا مردوں کو پورن سٹارز کا نام دینا پھر الگی بی ٹی رائٹس جو کہ ایکسٹریم لی انیچرل اور ایکسٹریم لی ڈسٹربنگ مطلب انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو کیسے سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایون اس میں ویسٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کسی مخالفت کرتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی پرموٹ کیا جاتا ہے ویسٹ ہی بتاتا ہے پوری دنیا کو کہ ازادی کیا ہے فریڈم کیا ہے ڈیموکریسی کیا ہے کتنی عمر کا بندہ ووٹ کاسٹ کرے گا کب کوئی شخص مچور ہوگا شادی کی عمر کیا ہے شادی نہ کرنے کی عمر کیا ہے خواتین کے حقوق کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر دنیا میں کوئی اور قوم اس طرح مسلط ہوتی تو ان کے بنائے ہوئے سٹینڈرز کو فالو کیا جاتا ہے جس طرح آج ویسٹ کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کیا جاتا ہے دنیا میں پاکستان کے اندر ہونے والی یہ جو فیمنسٹ مومنٹ اور یہ سلوگنز کہ میں لے کے رہوں گی ازادی اور اس طرح کر کے اس میں ریلیجن کو پرٹیکلرلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اچھا جو سکیپٹسزم میرے چینل کا نام بھی سکیپٹیکل ہے بیسیکلی سکیپٹسزم جو ہے یہ کیروسٹی کو کہا جاتا ہے تجسس کو یہ سائنٹیفک سکیپٹسزم بھی ہوتا ہے پولیٹیکل بھی ہوتا ہے ریلیجیس بھی ہوتا ہے لیکن سائنٹیفک سکیپٹسزم یا سائنٹیفک کیورسٹی جو ہے وہ فائدہ مند ہے لیکن جب آپ کسی ریلیجن جو کہ ایک بلیف سسٹم ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک سرٹن کورڈز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے ان کو نیچرل لاؤز یا ڈیوائن لاؤز کے طور پر پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے چاہے وہ یہودیت میں ہو اسحائیت میں ہو چاہے اسلام میں ہو اگر آپ اس سے انحراف کرتے ہیں تو obviously you are not one of them پاکستان میں اور انڈیا میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں بھی منچن کیا کہ یہ دو کنٹریز particularly copy paste کنٹریز ہیں یہاں پہ ہر چیز کو copy کیا جاتا ہے replicate کیا جاتا ہے first درجہ میں انڈیا آتا ہے second درجہ میں پاکستان آتا ہے آپ انگلنڈ امریکہ میں ہونے والے شوز دیکھ لیں ڈراماز دیکھ لیں movies دیکھ لیں وہاں سے آئیڈیاز بارو کر کے بولی ووڈ میں لائے جاتے ہیں fashions بولی ووڈ میں وہ phrases وہ جملے وہ expressions وہاں سے copy کر کے انڈیا میں پھر انڈیا سے penetrate کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں وہاں پہ اگر کیا اس کو کہتے ہیں ایک وہ جو نیوڈ ڈانس یا آئیٹم سانگ جس کو سوری کہا جاتا ہے وہ اگر بہت زیادہ تلاعات میں انڈیا میں ہونے لگے تو آپ دیکھئے کہ ایٹومیٹک بھی پاکستان کی movies میں بھی آئیٹم سانگ آنے لگے گے مخصوص آوازیں copy کی جاتی ہیں پاکستان میں through انڈیا کیونکہ ہم direct beneficiary ہیں direct parasitical جو relation ہے وہ ویسٹ کے ساتھ پاکستان کا اتنا نہیں ہے جتنا انڈیا کے through ہے کیونکہ انڈیا ایک ساتھ پاکستان کا competitive behavior ہے اس لئے انڈیا میں ہونے والی جو بھی اس طرح کی art music یا sports میں کوئی چیز progress ہوئی ہے یا ایسی کوئی challenging چیز آئی ہے تو پاکستان اس کو بڑا serious لیتا ہے تو اس میں یہ اس کو replicate کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ملک یہ بھول گیا ہے کہ ان کا اپنا culture جو ہے بھی ایک ہے جو کہ بڑا strong ہے اور بڑا اچھا culture ہے پاکستان اور انڈیا کا culture جو ہے وہ almost same ہے لیکن اس کو انہوں نے پشت میں رکھا ہوا ہے بلکل پسے پردہ کر کے آج انڈیا میں آپ پرانی انڈیا کی movie دیکھ لیں وہاں پر بلکل ایک family movies وہاں کرتی تھی ایک culturally اس میں ایک culture کا impression تھا لڑکی ہیں ایک اپڑا پین کے سارا وہ جو پرانی movie ہیں راج کمار کی ہیں آپ پچھلے 10-15 سام سے دیکھ لیں کہ اب بلکل change ہوگی اس کی dimensions change ہوگی وہاں کی society کا evolve کر دیا گیا ہے ایک western style کے اوپر وہاں پہ ideology's LGBT rights women rights porn movies اور اس طرح کی ساری چیزیں کو legit شراب نوشی یاشی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کتنی یاشی کر سکتے ہیں آپ پہ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ جو vibrant اور active religion ہے سکھism اس کے اوپر کتنی بڑی چھاپ ہے کہ وہاں پہ ان کی ہر movie میں شراب یاشی اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جبکہ سکھism واحد religion ہے جس کے اندر cigarette بینہ بھی allow نہیں ہے according to the guru nanak's teaching یہ basically دنیا میں اسی طرح evolve ہوتی ہے یہ ideologies یہ basically identities ہیں جو ان ideologies کے ساتھ اپنے آپ کو associate کرتے ہیں they claim their different identities اگر کوئی communist کیوبا میں ہے تو وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا یا انگلینڈ اور نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا communist they share the similar identity اسی طرح کوئی سری لنکا کا کوئی transgender ہے تو وہ الاسکا میں بیٹھے ہوئے transgender کے ساتھ LGBT rights کے اوپر ایک پیج پہ نظر آتے ہیں especially یہ social media اور internet کے دور انہوں نے لوگوں کو integrate کیا ہے due to ideological similarities اور یہ ideological similarities basically identities ہیں میں ایک بک پڑھ رہا ہوں آج کل ایک identities and violence اسی طرح ایک professor فکویاما کی بک ہے identity they're very good books جو کہ انسان کے دنیا کے اندر different identities اور ان کی نتیجے میں ہونے والا violence اور یہ identities ایک belief system ہے کوئی بھی ideology یا کوئی نظریہ بسیکل کوئی belief system ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں اگر مقامی سطح پر دیکھا جائے تو تحریک انصاف والے اور یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ کتوں کی طرح لڑنے لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ ایک دوسرے کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں وہی لوگ جو ارائی یا جاٹی یا کسی ذات کی بنیاد پر اکٹھے رشتے دھونڑ رہے ہوتے ہیں یا شیعہ سنی کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں وہ political dispute میں آگے ایک دوسرے کے ساتھ خودتوں کی عورت لڑنے لگتے ہیں اور اسی طرح کسی ریلیجیس کسی political یا سے نون لیگ کے دو تین لوگ ہیں یا اب تحریک انصاف کے جو کہ political identity شیئر کرتے ہیں same page پہ ہیں لیکن وہ محرموں میں کسی conflict کے religious conflict میں divide ہو جائیں گے تو اسی طرح انسان multiple identities کو carry کرتا ہے آپ پاکستانی جو یہاں کے western semi یا copy paste western جو پاکستان میں ہیں جو west کو اپنے آپ کو associate کرتے ہیں they love to be a western and like a white people وہ جب ادھر جاتے ہیں west میں امریکہ انگلنڈ میں وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ وہ اصل محول میں ہوتے ہیں جہاں پہ obviously ان کی حصیت secondary ہو جاتی ہے وہاں پہ جا کر وہ پاکستانی cultural identity یا بھیگا پاکستانی sometimes بھیگا مسلم identity claim کرنے لگتے ہیں تو keep themselves prominent and keep themselves different تو یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا obviously special cases ہیں یہاں پہ copy paste societies copy paste culture اس طرح کی چیزیں جو ہیں replica کے طور پر use کی جاتی ہیں پاکستان میں لہٰذا یہ جو feminist ابھی جو slogans کہ مجھے ازادی چاہیے اس میں religion کو basically target کیا جا رہا ہے اس میں کون سی پایریسیز کا کہ کوئی fund کر رہا ہے ان کو اس میں انجیوز شامل ہیں میں اس کو اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا وہ obviously state کی ذمہ داری ہے کہ کون کس کو funding کر رہا ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں basically they are inspired with a different definition of freedom اور وہ پیٹریارکی یعنی کہ مردوں کا جو نظام ہے بنا ہوا اس کے خلاف بغاوت چاہتے ہیں اور وہ اس hierarchy کو پسند نہیں کرتے یہ پوری دنیا میں ہے کہ مردوں کے درمیان اور عورتوں کے درمیان جو biological difference ہے وہ پوری دنیا میں ہے اور اس کو recognize کرتے ہیں سارے لیکن کیونکہ یہ ideology پاکستان میں بلکل نہیں ہے اس platform کے اوپر بہت سارے لوگ ابھی چارٹ مسالہ سا بنا ہوئے اس میں transgender بھی گسے ہوئے اس میں LGBT والے بھی گسے ہوئے اس میں feminist بھی گسے ہوئے لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون کس جگہ پر کیا claim کر رہے تو جس ان جوائے آگے جا کے اس کو بحث ہوگی جورڈن پیٹرسن جیسے لوگ شاید پاکستان میں ہوں وہ اس موضوع پر بحث کریں کہ کیسے feminism اور جو hierarchy ہے اور یہ patriarchy کیسے اس کو challenge کیا جاتا ہے اور women اور men کے درمیان basic رشتہ کیا ہے اور اس کو کیسے differentiate کیا جا سکتا ہے اور ان کے درمیان harmony اور جو ایک strong bonding ہے for better society وہ کیسے کی جا سکتی ہے یہ پاکستان میں شاید کبھی discussie نہ ہو کیونکہ پاکستان میں مذہبی گروپ جو ہیں وہ foreign issues کو different انداز سے مذہبی گروپ نے یا کسی نے کلیم کر دیا اس سے ان کو مزید طاقت بھی ملے گی تو اس سے پھر ایک نئی بحث شروع ہو گی ایسا possible ہے پاکستان میں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا بھی رہا ہے پاکستان میں تو hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی and thank you so for watching my videos